اسلام علیکم دوستو میں محمد راشد اور آج بھی مورننگ واگ پہ تو میں نے سوچا چلیں ایک چھوٹا سا میسج بھی آپ لوگوں سے شیئر کر لیں آج کے میسج چھوٹا سا ہے آج ہمارے بچوں کے لیے چھوٹا سا میسج ہے ہم اپنے بچوں میں جتنے بھی برائیاں ہمارے بچوں میں آ رہی ہیں ان میں میرے خیال میں سب سے بڑی برائی جو ہے جو اجتماعی طور پر بچوں میں منتقل ہوتی ہے یعنی کہ ہمارے گھر میں اور جہاں پر بچے بیٹھتے ہیں وہاں سے اٹھتی ہے اور یہ برائی بڑھوں سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے یعنی کہ گھر کے محول سے بچوں کے اندر یہ برائی منتقل ہوتی ہے اور یہ ہے حقیقت اب بچوں میں یہ ایک ایسے منتقل ہم خود کرتے ہیں جب ہم گھر کے اندر سب سے پہلے تو بچوں کو تعریف سکھائیں اور ہمیں خود بھی ایک دفعہ یاد کر لینی چاہیے یا علماء اکرام سے یا اہل علم لوگوں سے سیکھ لینی چاہیے کہ غیبت کی تعریف ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ اس کی برائی کرنا محض جو ہے وہ کہلے کہ مزے کے لیے اس میں اس کی اصلاح نہیں ہوتی یا کوئی اور جو ہے وہ پہلو نہیں ہوتا بلکہ صرف اس لیے کہ وہ بندہ برائی ہے اور اس کی برائی ہم بیان کر رہے ہوتی ہیں تو یہ غیبت ہے اور غیبت کے بارے میں فرمایا کہ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے